اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خرید ساؤں گے فٹوں گے اور زبردستوں گے مزے میں ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو اگین اسی ٹریننگ انڈر ویٹر کی جو ٹریننگ ہے اس کے ریلیٹڈ ہے اور یہ ٹریننگ میں کس چیز کا ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے جو ریہیب کاؤسٹ ہے ریہیب کرنے کاؤسٹ وہ کس طرح سے نکال دیں گے اس کا طریقہ کر کے ہم نے اس کو انیلائز کس طرح سے کرنا ہے اس میں کون کون سا کام ہونے والا ہے اور ہمارا اس پر خرچ کتنا آئے گا اگر ہم ڈیل لیتے ہیں ہمیں پروپرٹی ملتی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے جو ہے انیلائز کریں گے اور یہ ویڈیو خاص کر ہے ہولٹیل پروپرٹی کے ریہیب کاؤسٹ نکالنے کے ریلیٹر کہ ہم نے ہولٹیل پروپرٹی کی ریہیب کاؤسٹ نکالنے کس طرح سے ہے اور دین اس کے بعد اس کو آئیڈیا لگانا کس طرح سے ہے ٹھیک ہے نا تو ریہیب میں مقصد اس ویڈیو کا ہے کہ ریہیب کاؤسٹ نکالنے کا ہولٹیل پروپرٹی کا وہ پروپرٹی جو تھوڑا کام مانگتی ہیں جن میں ہم نے تھوڑا بہت کام کر کے ارجسمنٹس کر کے اور اس کو سیل آؤٹ کر دینا ہوتا ہے یہ اس کے ریلیٹر ویڈیو ہے ٹھیک ہے اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو یار چینل کرنا لازمی کرنا ٹھیک ہے چلیں ذرا سکرین پہ میں آپ کی دکھاتا ہوں کہ ریہیب کاؤسٹ کس طرح سے نکالتے ہیں ہولٹیل پروپرٹی کے لئے جی ہم آگئے ہیں سکرین کے اوپر اور ابھی ہم انیلائز کریں گے کہ پروپرٹی کی کاؤسٹ کیسے ہم نے نکال دی گے کہ ہم جو پروپرٹی لینے لگے ہیں تو اس پروپرٹی کی ہم نے کاؤسٹ کس طرح سے نکال دی ہے کہ یار اس پہ ریہیب کی کاؤسٹ کتنی آئے گی سو یہ ہولٹیل والی پروپرٹی ہے اس کے میں آپ کو جو ریہیب کاؤسٹ نکال کے دکھاؤں گا جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں شاید کہ یہاں سے اوپن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ ون ہوم ٹی ایم کو اس کو ہم لنک اوپن کریں گے تو اس طرح سے پروپرٹی کھل جائے اور یہ وی پین چلا کے ہوگی یہ ویب سیٹ اکسیس اکتا ہو جائے گی پھر آپ چلتے رہے گی پھر کوئیشن نہیں ہے سو یہ پہ فرسٹ پکچر ہے اس کا ہم نے اوپن کر لیا اوپن کرنے کے بعد ہم اس کو زوم ان کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یار اس میں یہ کلین تو ہونے والی لازمی سی بات ہے یہاں سے اس کو صفائش ہوگی یہ نیچے جو ہے اس کا گھاس ہوگی رہا ہوگا وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سامنے سے اور کلر شلر اس کا فٹ ہے کلر شلر کو مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک دو پاور واش مندہ کروا دیتا ہے دن اندر کی طرف آ جاتے ہیں فرسٹ پکچر ہے ہاں سوائش فائی یہاں کلر ہونے والا لازمی کلر ہوگا تھوڑی سی اول پروپرٹی لگ رہی ہے نا ٹھیک ہے تو فلورنگ تقریباً ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا ٹچ اپ دینا پڑے گا ٹھیک ہے دن ہم آگے چلتے ہیں اور کلر لازمی ہے یہاں پہ آگیا ہاں ڈور ٹھیک ہے ڈور فٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن پروپرٹی کا جو کلر ہے وہ کرنا پڑے گا کرٹنز وغیرہ چینج کرنے پڑیں گے کیونکہ ہم نے ریہاب کر کے پروپرٹی کو سیل اوٹ بھی تو کرنا ہے نا آہ واش روم فٹ ہے یار کوئی مسئلہ صرف کلر کی ہی ضرورت ہے یہاں یہ دیکھیں یہ کلر خراب ہوا ہوا ہے اس جگہ سے نا سو اس کو بھی کرنا چاہیے اور یہ کارنرز میں سے یہ لازمی ٹچ اپ اس کو ہوں گے کلر یار کتنا برا لگ رہا ہے کہیں کوئی ہے کہیں کوئی ہے سیم ایک کلر ہوگا نا تو کام بیسٹ رہا ہے یہ اوپر دیکھیں اس جگہ پر یہ چھت کے اندر تھوڑا سا نا کام خراب ہے اس کا بھی کام ہونے والا ہے لائٹ بھی نہیں لگے گی کرٹن مندہ چینج کر دیتا ہے کلر کر دیتا ہے دن یہاں پہ بھی یار سفائی ہونے والی اور بہت اچھے طرح سے ہونے والی یہ دیکھیں نا یہاں پہ بھی کلرز ہونے والا ہے یہ آپ کے سامنے بورڈ کے ساتھ جگہ آ رہی ہے اور دروازہ بھی یار تھوڑا سا ریپیئر ہونے والا ہے ایدھر کلرز آپ یہ کلرز دیکھیں نا یہاں پہ کس طرح سے فیڈ ہوا ہوا خراب ہوا ہوا کلر نا سارا کا سارا تو رینویشنز ہلکی پھلکی ہیں یہ دیکھیں فریج صاف ہونے والی ہے ان کو سارا کلر دوبارہ کر دیں تو باقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ دیکھیں کلرز ہوتے ہوئے ہیں کافی زرانہ کنڈیشن بری ہوئی ہے لیکن اس کو سیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ پروپرٹی ٹوٹل رینویشنز تو نہیں مانگ رہی لیکن اس کو کچھ نہ کچھ رینویشنز جو ہوں وہ ماس ٹین چاہیے ہوگی یہ جگہ صاف کرنے پڑے گی تاکہ لک جو ہے وہ پیاری لگے یہ جگہ صاف ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے روپ صاف ہونے والی ہے کیا شروع ہوا اوپر سے ٹھیک ہے گراج گراج زبردست پڑا ہے گراج کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بلکل ڈور بھی بلکل صاف ہے کہیں سے ڈیمیج نہیں ہے کہیں سے کچھ بھی نہیں ہے اس کو ٹھیک ہے نا نیکس ٹون پہ آ جاتے ہیں تو یہ ڈرائیو وے اس پہ تھوڑا سا ہے کنکریٹ میں اندر جگہ خراب ہوئی تھوڑی تھوڑی اس کی تھوڑی سی ریپیرنگ جو ہے وہ ہونے چاہیے پیارا لگے گا نا تب جا کے اور یہ بورزو ایرا یہ بیسمنٹ اور بیسمنٹ کے اندر چینج کر دینا چاہیے فلور اگر کہ گزارہ کر بھی جائے گا صرف انہوں گے لگا کہ اس کو تھوڑی صفائش فائی ہو کے پیچرز ہوں گے ختم اب اس کا ایک ہول آئیڈیا لے لیا ہے کہ یار آئیڈیا کیا اس کا نا رینویشن کا ہم نے کیا کہہ کرنی ہے کہیں سے تھوڑا بہت فلور بھی چینج کرنے والا ہوگا اس کے پر فلورنگ کے اوپر وہگوشیٹ ڈالنے والی ہوگی ڈال جائے گی ٹھیک ہے کلر تو کلر مست ہے یار کلر تو سب ہونے ہی ہونا نا لازمی ہونا کلر ہوگا پوری پرپرٹی کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اور سا روفٹاپ سوگارا روسٹاپ کہہ رہا ہوں رسولیPLن ٹوی چینج کہنے پڑیں گی اور چینجhonی ہیں نو ants اگر صحیح período ail ڈالر کی تقریبا جو ایک نئی ونڈ اوشitude لگیا تاکیل میں filme میں یہ کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اگیا لگانے کے لیے باکڑی ڈوٹس اگر ہوں گیا ہے اللی ٹھوڈی ببت ہوگی Awesome یہ یہ خراب پہ دیکھے نا تھوڑی بہت ریپیرنگ ہے فلورنگ کا کام ہے کلر ہے اور اپڈیشن یہاں پہ بھی ہے یہ تو نیا ہے یہ بھی نئی ہے یعنی کہ اچھی ہے سٹینل سٹیل ہے لیکن اس کو صاف کلیر کرنے کے لیے اسے بھی خرچہ تو آئے گا نا کلرز بھی ہوگا الماریوں میں جو ہے یہ کھڑکیاں ان کے اوپر آپ لوگ دیکھ لیں یہ دیکھیں نا تھوڑی بہت ریپیرنگ یہ مست ہے ریپیرنگ بھی کرنے پڑے گی اور کلرز تو پھر حیثو ہے وہ تو کہیں نہیں گیا شاید لاکھ سوار جیسے باہر ڈھیلی تھوڑی سی ہے نا اس کو سٹ کرنا پڑے گا یہ کبزے بہرہ لگانے پڑیں گے تھوڑی بہت ریپیرنگ مست ہے اس کے اندر بھی ٹھیک ہے تو اس کا ہول آئیڈیا کیا ہے ہول آئیڈیا شیٹما کو کھول کے لکھاتا ہوں جی اب ہول ٹیل پراپرٹی فلیپ پروجیکٹ فلیپ پروجیکٹ لیول ون اس میں ہم فیفٹی ڈالر جو ہے پر سکیئر فیٹ کے ساتھ سے آئیڈیا لگاتے ہیں اور لیول ٹو اس میں ہم تھرٹی سکیئر فوٹ تھرٹی ڈالر پر سکیئر فوٹ ٹھیک ہے ہول ٹیل میں آگے ہم کیا کرتے ہیں ہول ٹیل میں ہم لیول ون جو ہے سیمنٹین ڈالر ہے اور لیول ٹو کلین اینڈ پینٹ سیمن ڈالر ٹھیک ہے اور لیول ٹری میں میں کوئی کلین 1.5 ڈالر اگر بالکل زبردست پروپرٹی ہے نا تب بھی کلین کلیننگ تو لازمی ہے نا وہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں اچھا اب اس میں اچھا اگر رینٹل کی بھی آپ کو تھوڑا سواج اڈیا دکھا دوں کہ اگر رینٹل والی ہو تو اس میں کیا جی چاہیے تھے پر یونٹ نیڈز میڈ گریڈ رنویشن جو ہے 25 ڈالر کم لگاتے ہوتے ہیں اور مائنر رنویشن ڈالر 15 اور مائنر رنویشن ڈالر سو ہم اس پہ ذرا آئیں گے ہوتے لکہ ہوتے لگا رہے ہیں نا تو لیول ون نیڈز مائنر رنویشن مائنر رنویشن تو ہے پینٹ ہے سن نیو فلورنگ اپڈیٹ لائٹنگ لائٹ فکسچرز ایٹسٹرہ کلین اپ سم کاسمیٹک اپڈیٹس پٹن مارکیٹ سمپل سا کام کے ہوتے ل میں کیا کرنا ہے ہم نے اس کا ہم دیکھ رہے تھے کہ زیادہ رنویشن نہیں ہونے والی سمپل ہے ٹھیک ہے نا سمپل تھوڑی بہتر انویشن ہیں کچھ اپ گریڈیشن کرنی پڑیں گی اور ریٹ فکسٹرز بگیرہ لائٹنگ شیٹ ہیں یہ دیکھنا کہ کیسے ہوا پڑے ہیں یہ چیزیں جو چینج کرنے والی ہیں کاسمیٹک اپڈیٹس جو ہیں جسٹ وہی ہوں گی یہ دیکوریشن کیا لو جس کو نا ٹھیک ہے تو اس کا ہم آئیڈیا کیا لگائیں گے اس کا آئیڈیا ہمارے پاس سمپلز ہے ہے کہ اس کو ہم نے بند کیا بند کرنے کے بعد ہم نے یہ جیسے میں آپ کو بتایا تھا ستارہ سو پچانویں سکیئر فیٹ لکھا ہو لیکن ہم ستارہ سو پچانویں اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے یہ اوور آل جو لیونگ ایریا ہے سو ہم اس کو کہا کریں گے اب آب گریڈ فنشڈ ایریا یہاں پہ ہمیں اگزیکٹ جو ہے وہ سکیئر فیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے ون تھاؤزن نائنٹی سیون سکیئر فیٹ سیمنٹین اور انٹر ایٹین تھاؤزن سکس فور نائن ٹھیک ہے اب یہ سمپل سا کام ہے ایٹین تھاؤزن سکس فور نائن یہ ہماری رینویشن کاسٹ ہے تو یہ ہم رینویشن کاسٹ کہاں پہ پٹ کریں گے ایک تو ہم نے پوڈیو میں پٹ کرنی ہی کرنی ہے نا دوسری جو شیٹ ہے انڈر آئیٹنگ والی اس کے اوپر بھی ویسے کرنی ہے میں کو وہ شیٹ بھی بلکہ کھول کے بنا کے بھی دکھا دیتا ہوں ساتھی ساتھ میں ساتھ میں پول کرنی گیا اگر ہاتھ پہ لاؤگا انیاں بھی تھو اگر ہواکر چاہت علایا premi جس سوری ہول میں اٹھین سکھ فور نائن ٹھیک ہے ہول تیل ریہیب ریہیب ایسٹی میٹ کتنا ایٹین سکھ فور نائن ایٹین سکھ فور نائن ٹھیک ہے سیمپل سا کرائیٹری ہے اس کا اور جو ہم نے شیٹ بنانی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کلکولیٹر ہوتا ہے میک اکاپی دن یہاں سے ہم نے نیم اس کا جو ہے اوورال اس کو کوپی کیا ہر جگہ پیسے یوز ہو رہا ہوتا ہے یہاں یہاں پہ پیسٹ کیا فائل میک اکاپی یہاں پہ نیم اوکے نئی کاپی ہماری جو ہے یہی سے ہوگی اس کو پہلی والی شیٹ کو تو چھڑینا ہی نہیں ہے نا یہاں کوئی اس میں فرمولاز بھارا لگی ہمارا ہر چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم کچھ نہیں کرنے والے تو یہ اوپن ہوگی اس میں دو شیٹس ہیں فلپ کلکولیٹر یا یہ ہول سیل کے لیے بھی ہوتا ہے ہول تیل کے لیے بھی ہوتا ہے اور فلپ کے لیے بھی ہوتا ہے دن رنٹل کلکولیٹر یہ رنٹل کے لیے ہوگا ٹھیک ہے نا تو ہم نے یہاں پہ بھی فلپ ری ہے ایٹین سیٹ فور نائن یہ ایڈ کر دیا یہاں پہ ہم ایئر بھی ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم لسٹنگ پرائس جو ہے وہ لسٹنگ پرائس ایڈ کریں گے اس کی لسٹنگ پرائس کتنی ہے میں دیکھ لیتا ہوں سکسٹی نائن تھاؤزنڈ اور فائیونڈڈ روپیز یہاں پہ ہم لکھیں گے سکسٹی نائن پائیونڈرڈ دن اس کی ایئر بھی کتنی ہے وہ بھی ایڈ کر لیں گے اور اپنا کرائیٹریہ سارا یہاں پورا کرتے ہیں لیکن ابھی فلال جو میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ کیا چیز تھی وہ چیز تھی کہ ہم نے اس کو ریہیب کاؤسٹ کیسے نکال لیا ہے سو ہم نے یہ ریہیب کاؤسٹ نکال لیا ہے ٹھیک ہے ایٹین سکس فور نائن ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہاں سے پکچرز دیکھی ہیں ٹھیک ہے پراپر طریقے سے ہم نے پچرز دیکھ کے کہ جی اس میں کون کون سا کام ہونے والا ہے ٹھیک ہے ایک آئیڈیا لیا ہے اور آئیڈیا لینے کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو دیکھ لیا ہے کہ جی اس میں کتنا جو ہے سکیل فٹ کتنے ہمارے اس کو ہم نے کراس کیا کہ ہمارا کون سا جو ہے پیکج وہ اس پہ کام آئے گا ٹھیک ہے اس پیکج کو ہم نے دیکھتے ہوئے اس کی رینویشن کی کاؤسٹ نکال لیا ہے اور ہول ڈیل پروپرٹی تھی تو میں بھی دوسریوں پہ میں جو ہے بنا دوں گا آپ کو ویڈیوز تو انشاءاللہ اس کی بھی سمجھ جائے گی ادھر ویس میرا خیال ہے یہ چیز سمجھانا بھی بلکل ایزی ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ مجھے کمنٹ کریں گے بتائیں گے کہ نہیں سر ہمیں فلپ والا بھی بتا دیں ہول سیل والا بتا دیں رینٹل والا بتا دیں تو اس پہ بنا دوں گا لیکن رینٹل والا تو میں بناوں گا نا وہ تو اس پہ بنا دیں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپا کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ